بھارت کی جانب سے لو سی کی مسلسل خلاف ورزیوں کے خلاف مضمتی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع قرارداد تحریک انصاف کی رکنے پنجاب اسمبلی مسر رجم شیچیما کی جانب سے جمع کر آئی گئی صوبائی اسمبلی پنجاب کا ایواند سمجھتا ہے کہ بھارتی فوج نے لو سی کی ایک بار پھر خلاف ورزی کرتے ہوئے دھنڈیال اور رکھ چکری سمیت مختلف سیکٹرز پر بلا اشتیال فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو سالہ بچہ شہید اور چار افراد زخمی ہو گئے بھارتی فوج نے جان بوجھ کر مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے کشمیریوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم سے نظر ہٹانے کے لیے ایلو سی پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا جو کھلم کھلا ریاستی دہشتگردی کے مترادف ہے یہ ایوان یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس وقت دنیا کرونا وائرس کے خلاف جہاد میں مصروف ہے انسانیت کی بقاہ کے لیے ہر طرح کے وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں انسانیت کا دشمن مودی جنگی جنون کے نشے میں مبتلا ہے صوبائی اسمبلی پنجاب کا یہ ایوان بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی بار بار خلاف ورزیوں اور بھارتی ہٹ دھرمی پر برپور اور شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہے یہ ایوان پاک وطن پر قربان ہونے والے ہر شہید کے لیے دعا گو ہے اللہ تعالی شہدہ کے درجات بلند کریں ان کے لوحکین کو صبر جمیل اور زخمیوں کو جلد سے ہتتا فرمائیں یہ ایوان پاک فوج کی جانب سے بھارتی اشتیال انگیزی کا مو توڑ جواب دینے بھارتی چوکیوں کو تباہ کرنے اور دشمن کے مضموم ارادوں کو خاک میں ملانے پر بھرپور خیراج تحسین پیش کرتا ہے صوبائی اسمبلی پنجاب کا ایوان اقوام متحدہ اور تمام بین الاقوامی تنظیموں سے مطالبہ کرتا ہے کہ مودی اور بھارتی فوج کے جنگی جنون کے خاتمیں اور انسانیت کی فلاح و بہبوت کے لیے فوری عملی اقدامات کریں سماجی کارکون عدیل شہزاد اور چہدری عبد الماجد نے بھی ان کے اقدامات کو سراحا